شوال کے مہینے کے روزے رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمیا جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ سائم الدہر ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے بڑی فضیلت آئی ہے لہذا شوال کے روزوں کا احتمال کیا جائے پھر شوال کے روزوں میں یہ گنجائش آپ کو دی گئی ہے تسلسل ضروری رہی ہے آپ پورے شوال کے مہینوں میں تیس یا انتیس دنوں کے اندر آپ چھے روزے جب چاہے پورے کر لے نفلی روزہ ہے جب چاہے پورے کر لے اور لیکن چند مسائل اور ہیں وہ بھی ذہن نشن فرما لیجئے جمعہ کے مضمون میں بھی یہ بات ارز کی تھی لیکن آج کیونکہ خواتین کا بھی مجمع ہے اس لیے دوبارہ سے ان باتوں کو تھوڑا سا دورا دیتے ہیں کہ جن جن لوگوں پر فرضی روزہ باقی ہے یعنی رمضان کی قضا باقی ہے خواتین میں عام طور پر چند دنوں کی قضا ہو ہی جاتی ہے ایام کی وجہ سے بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے یا اسی طرح سے جناب امید میں ہونے کی وجہ سے یا کوئی بھی اسباب ہے جن اسباب کی بنیاد پر خواتین کا روزہ اگر چھوٹ گیا ہے تو وہ پہلے فرضی روزہ ادا کریں جب قضا رمضان ادا کریں وہ پہلے ہیں جب قضا رمضان ادا کر چکے دو یا تین یا چار جترے بھی تھے اس کے بعد اگر وسعات ہے اور اگر بدن میں ہمت اور طاقت ہے تو پھر شوال کے روزے بھی رکھ لیں فضیرت کی بات ہے لیکن تاہم اگر شوال کے روزے کی نیت کرتی ہے اور شوال کے روزے رکھ لیتی ہے تو جب بھی شوال کے ادا ہو جائیں گے لیکن یہ بات بھی ذہر نشن فرمالی جئے بہت سارے لوگ یہ سوال پانتے ہیں کہ جناب شوال کے روزوں کے ساتھ ہم قضا کی نیت بھی کر سکتے ہیں نہیں قضا کی نیت آپ نہیں کر سکتے قضا فرض ہے اس کے ساتھ کوئی نفلی نیت جمع نہیں کریں قضا کے لیے یہ ذابطہ ہے باقی نفلی ہے تو نفلی میں آپ چار نفلی نیتوں کو جمع کریں آپ پانچ کو جمع کریں آپ کو اختیار ہے لیکن قضا ہے تو قضا ہی ہے اس کے ساتھ دوسری نیت آپ نے جمع کر دی مثلا نفلی ہے تو آپ شوال کی نیت بھی کر لیں جمعرات آئی ہے تو جمعرات میں آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے پیر کو آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ شوال کے مہینے میں پیر اور جمعرات کا انتخاب کر لیجی تو دو نیتیں جمع ہو جائیں گی اور پھر ایامیں بیس تیرمی چودمی پندری کے ایام اگر آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کی تین نیتیں جمع ہو جائیں گی کہ آپ علیہ السلام تیرمی چودمی پندری کو رکھا کرتے تھے جمرات کو بھی رکھا کرتے تھے اور اسی طرح سے شبال کے بھی رکھتے تھے تو تین نیتیں جمع ہو جائیں گی یہ نیتوں کا جمع ہونا تو درست ہے لیکن ارزگرداؤں کے فرض کے ساتھ دوسری نیت نہیں جمع ہوگی فرض کے ساتھ دوسری نیت نہیں ہو سکتی پھر اس نیت اس روزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات سے نیت کریں کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے جو آپ نے قضائیں کرنی ہیں اس قضاء کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات سے نیت کریں کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے تاہم اگر کوئی آدمی کسی بنیاد پر نہیں کر بیا تو وہ صبح صویرے صویرے بھی اگر سوال سے پہلے پہلے بھی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ادا ہو جائے گا نفلی روزہ تو ادا ہو جائے گا البتہ قضاء میں اس کے لیے ضروری ہے وہ کوشش کرے کہ وہ رات ہی سے نیت کرے اور رات ہی سے نیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کو جو اس نے سہری کا بد نبس کر لیا کہ مجھے صبح اٹھنا ہے اس نے الارم لگا دیا مجھے اٹھنا بس یہی نیت کہنا ہے نیت کا مطلب ہے دل میں خیال ہونا دل میں ارادہ ہونا اس کی ایک احترازی مثال آپ نے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ رات کو سو گیا ذہن میں بھی نہیں تھا خیال میں بھی نہیں تھا صبح اٹھا جناب حجر کی نماز بھی رہ گئی ہے نہیں پڑ پایا سہری میں نہیں اٹھ پایا گیارہ مجھے بستر سے اٹھا تو رات کو سویا ہوا اور گیارہ مجھے اٹھا کوئی کھایا نہیں کچھ پیا نہیں کہتا ہے میرا وہ قضاء روزہ تھا اس کی نیت سنو کر لیتا ہوں آدھا دن سے ویسے ہی گزر گیا اب یہ روزہ نہیں ہوتا اس لئے کہ اس نے رات سے کوئی نیت نہیں کی اس لئے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ رات ہی سے روزہ کی نیت کریں اور اسی طرح سے یہ بات ارز کر چکا ہوں تو تسلسل اس میں کوئی ضروری نہیں ہے وقفے وقفے سے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر کافی اہمیت کا حامل ہے کہ جب آپ یہ شبال کے روزے رکھیں گے تو سہر اور افطار کے اوقات کا خیار رکھا جائے عام طور پر افطار تو ازانِ غروبِ افطار کے ہوتے ہی ہوتی ہیں شام کو لیکن جب صبح کی ازانِ فجر کی ہوتی ہیں وہ قدرِ تاخیر سے ہوا کرتی ہیں زیر رمضان میں لہذا آپ کو وقت معلوم ہونا چاہیے کہ صبح صادق کا ٹائم کیا ہے صبح صادق سے پہلے پہلے روزہ ختم کریں گے سہری کا کھانا ختم ہوگا تو آپ کا روزہ تصور کیا جائے گا شمار کا آپ ازان کا انتظار مت کیجئے گے تو شبال کے روزے کی بارحال بڑی اہمیت ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شبال کے چھے روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے یہ پورے سال کی بات اس لیے بتائی ہے اس لیے کہ اللہ فاق کا ایک کریمانہ اصول اور ذاتہ ہے من جاء بالحسنتی فلہو عشر امسالحا جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو دس نیکیاں تا فرمائے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کے اگر تیس روزے ایک آدمی رکھتا ہے تو وہ ہر روزے کی دس دس نیکیاں آپ ملاتے چلے جائیں گے تو تین سو روزے تو یہ ہو گئے اور مزید اگر چھے روزے اور رکھ لیتا ہے تو پھر ہر روزے کی دس دس روزے کا سوا ملاتے رہیں گے تو ساٹھ روزے یہ ہو جائیں گے تین سو ساٹھ روزوں کا سوا اور عام طور پر اسلامی سال وہ تین سو ساٹھ دنوں سے کم ہی ہوا کرتا ہے اس لئے کے بیچ میں انتیس کے بھی مہینے آتے ہیں اور تیس کے بھی آتے ہیں اب رہ گئی بات کہ اگر رمضان ہمارا انتیس کا گزرا تو جب بھی اللہ پاک اپنے کریمانہ اصول اور ذاتے کے مطابق پورے سال کے روزوں کا ہی سواب اتا فرمائیں گے تو بسا وقت عمل بہت سہل سا ہوتا ہے لیکن اس پر عجر و سواب بہت زیادہ ہوا کرتا ہے یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ دیکھنے میں عمل بہت مختصر ہے لیکن عجر اس پر بہت بڑا ملنے والا ہے ایک آدمی اگر رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد شوال کے روزے نہیں رکھ باتا تو پھر اس کے لئے یہ وعدہ نہیں ہے اس کے لئے یہ خوشخبری نہیں ہے اس کے لئے یہ بشارت نہیں ہے یہ اسی کے لئے بشارت ہے آپ نے ارشاد سنا اس کے بعد وہ شوال کے چھے روزے رکھے گا فہوا کسائم الدہر وہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا احتمام کی افتی تھے ایک بات میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ ہمارے یہاں نوافل عبادات نمازوں کا رواج ہے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نماز سے پہلے نفل ادا کر لیتے ہیں آپ نماز کے بعد بھی نوافل ادا کرتے ہیں خواتین گھروں میں نوافل کا احتمام کرتی ہیں اور اشراق اور چاشت اور عبابین کا اور بہت ساری اور دیگر نمازوں کا خواتین احتمام کرمالیتی ہیں بڑی خیر کی بات ہے اسی طرح سے مالی نوافل کے زکاة فرض ہوتی ہے زکاة کے علاوہ نفلی اتیات نفلی صدقات خواتین بھی خوب نکالتی رہتی ہیں مرد حضرات بھی نکالتے رہتے ہیں اور یہ جو دو نفلی عبادتیں ہیں یعنی نماز اور اللہ کے راستے مال خرش کرنا یہ فرض بھی لوگ ادا کرتے ہیں اور نوافل بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن جو روزے کی عبادت ہے اس میں فرض کو تو اہمیت دی جاتی ہے نفل کا تصور ہمارے ہیں رواج ہی نہیں ہے رمضان کے روزے سارے رکھیں گے بہت احتمام تھے لیکن پھر اگلا رمضان آئے گا پھر ہم دوبارہ روزے رکھیں گے بیچ میں کوئی روزہ نہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات ہر پیر کا احتمام فرماتے تھے آپ علیہ السلام علیہ السلام ایعاوے بیز ہر مہینے کی تیروی چودری پندری کا احتمام کیا کرتے تھے تو آپ اگر ہر مہینے کے اندر آپ لگا لیجئے چار بار جمعرات آتی ہے اور چار بار پیر آتا ہے تو آٹھ روزے تو یہی ہو گئے اور تین آپ وہ بھی لگا لیجئے جناب تیروی چودری اور پندری کا تو گیارہ روزے تو ہر مہینے کے یہ ہوگی جو آپ علیہ السلام قصرت سے فرمایا کرتے ہیں آدھا ماہ تو آپ علیہ السلام روزے رکھا کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی یہ تو آپ کو گیارہ جو گن کر بتائیں ہیں اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ایسا ہوا کرتا تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اشراق تک اور اشراق پڑھ کے اور پھر گھر سے پچھویا کرتے تھے کہ کوئی چیز ہے کھانے کی میسر ہو جاتی تو کھالیتے اور نہ ہوتی تو فرماتے میرا روزہ ہے اللہ میرا روزہ ہے اس طرح سے روزہ ہے یہ نفلی روزہ میں گنجائش ہے کہ آپ سو بس دوال سے پہلے پہلے نیت کریں تو اس طرح سے اکثر و بیشتر ہوتا تھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے ہر مہینے کے تقریباً آوستان گیارہ روزے تو آپ الاسلام کے ہوتے ہی تھے اور یہی معمول صحابہ کرتا تھا تو ہم بھی اس کا احتمام کیا کریں اگر گیارہ نہ صحیح تو ہر مہینے کے تین ہی ہو جائے تو بڑی غریمت ہے بڑی غریمت ہے تو جب آپ رمضان میں دیکھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں اور راتوں کا قیام ہوتا ہے پھر اس کے سمرات آپ دیکھتے ہیں کہ خود کے اندر کتنی عبادت میں لذت ہوتی ہے اور خود آپ دیکھتے ہیں اپنے اندر تبدیلی آپ نحسوس فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اپنا مزاج آدمی کا تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی گالم گلوش سے احتراز کرنے لگ جاتا ہے آدمی نظرِ بد سے بدنظری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے آدمی گانا موسیقی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے بہی روزہ ہے یہ روزے کی برکت تو ہے جب روزے کی برکت وہاں رمضان میں ہو سکتی ہے تو غیر رمضان میں بھی جو آدمی کسرت سے نوافل نفلی روزوں کا احتمام کرے گا تو اس کے لئے یہ برکتیں اللہ پاک ضرور اتا فرمائے گا تو اس لئے اس کا بھی احتمام کیا جائے نفلی روزوں کا بھی احتمام کیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے جسم کی زکاة ہے یہ آدمی کی جسم کی زکاة ہے جب آدمی روزہ رکھتا رہتا ہے تو اس سے حد بھی برقرار رہتی ہے تندرستی بھی رہتی ہے اچھی سے حد رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رضا مندی تو ہے یہ اور فرمایا کہ روزہ میرے لئے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا وہ صرف فرضی روزے کے ساتھ خاص نہیں ہے نفلی روزے بھی ہے بہت بڑی فضیرت اور اس میں اتنی بڑی فضیرت اس لئے بتائی کہ روزے کی عبادت میں اخلاص جاتا ہے اخلاص جاتا ہے نماز کی ایک حیت ہے ایک شکل و صورت ہے دیکھنے سے دور سے پتا چلتا ہے آدمی نماز میں کھڑا ہے تلاوت ایک حیت سے ہوتی ہے ایک مخصوص انداز سے آدمی بیٹھتا ہے اللہ کا کلام ہاتھ میں لے کر بیٹھتا ہے زبان اس کی چل رہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے خرچ کرتا ہے وہ بھی ایک مخصوص عبادت ہے نظر آتی ہے لیکن روزے کی عبادت ایسی ہے جو نظر نہیں آتی ہے کسی کو کیا پتا یہ روزے دار ہے اب کتنے یہاں روزے دار بیٹھے ہیں کسی کو کیا معلوم لیکن ایک کھڑے ہو کہ نماز پڑھنے لگ جائے سب جان جائیں گے ایک آدمی تلاوت کرنے لگ جائے سب کو پتا چل جائے گا یہ تلاوت کر رہا ہے ایک آدمی جیب ٹٹولے اور ہاتھ سے پیسے نکال کے کسی کو دے اور خرچ کرے سب کو پتا چلے گا کہ یہ خرچ کر رہا ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بہت زیادہ اخلاص بہت زیادہ اخلاص ہے اس لیے اس پر ملنے والا عجر اور ملنے والا انعام بھی زیادہ ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نفلی روزوں کا بھی احتمام کیا جائے اور ان نفلی روزوں میں شبال کے روزے بھی ہیں اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان ہمیں